پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں قومی سمبلی کے انتخابات کے لیے ٹکٹ جاری کر دیا ہے تام ٹکٹو کی جاری فہرست میں تحال پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر آزم عمران خان کا نام شامل نہیں ہے تحریک انصاف نے قومی سمبلی کے کل دو سو چھے آسٹھ ہلکوں میں سے دو سو اکتیس ہلکوں میں ٹکٹ جاری کیے ہیں جبکہ پیتس نشستوں پر ابھی تک ٹکٹ جاری نہیں ہو سکے تحریک انصاف کی جانب سے چاری کیے گئے ٹکٹو میں پرانے چہرے بھکلا اور تحرینہ کارکران بھی امیدواروں کے طور پر سامنے آئے ہیں تام کچھ ایسے نام اور رہنوہ بھی ہیں جنہیں ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا ویڈی آئی کے ٹکٹ سے محروم رہنے والا بڑا نام ظلفی بخاری ہے جنہیں تحریک انصاف نے اڈک سے ٹکٹ جاری نہیں کیا اور ان کے مقابلے میں میجر طاہر صادق کی بیٹی ایمان طاہر کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے خیال رہے کہ ظلفی بخاری کا شمار عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے تام ذرائع کا کہنا ہے کہ بہرنون ملک میں ہونے کی وجہ سے انہیں ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا بیٹی آئی ٹکٹ سے محروم رہنے والوں میں دوسرا بڑا نام وقیل رہنوما ڈاکٹر بابر ایوان کا ہے جنہوں نے اسلام آباد کے دو حلقوں سے کاغذات تمزد کی چمع کروائے تھے تاہم تحریک انصاف نے ان پر وقیل رہنوما شواب شاہین اور دوسرے حلقے سے درینہ کارکن حامر مغل کو ترجیح دی ہے اس طرح کا کہنا ہے کہ نو مئی واقعے کے بعد ڈاکٹر بابر ایوان لندہ روانہ ہو گئے تھے جس کے بعد پارٹی میں ان کی جگہ دیگر وقیل رہنوماوں نے لے لی ہے تحریک انصاف کی گدشتہ حکومت میں وفاقی وزیر رہنے والے شفقت نحمود کو بھی تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری نہیں کیا ان کے مقابلے میں لاہور سے ڈاکٹر یاسمی ناشید میدان میں اتریں گی شفقت نحمود دنوں میں واقعے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی انہوں نے ٹکٹ نامینے کے بعد کاغذات تمزد کی واپس لینے کا اعلان کیا ہے جمشی چیمہ اور ان کے اہلیہ مسرد جمشی چیمہ نے بھی ٹکٹ نہ ملنے کے بعد کاغذات نامزد کی واپس لینے کا اعلان کیا ہے مسرد جمشی چیمہ پنجاب حکومت کی ترجمان رہ چکی ہیں تاہم نو مئی واقعے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کے سریعے پارٹی اہدرے چھوڑنے کا اعلان کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا تحریک انصاف حکومت میں معاشی امور کے ترجمان مضمی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا انہوں نے کراچی کے حل کے اینے 241 سے کاغذات نامزد کی چمہ کروائے تھے تاہم ٹکٹو کے اعلان کے بعد انہوں نے کاغذات واپس لینے کا اعلان کیا ہے عمران خان کے لیگل امور پر ترجمان رہنے والے نعیم حیدر پنجوتہ کے ٹکٹ پر تحال فیصلہ نہیں ہو سکا حکومی اور تو سبائی سملی سے کاغذات نامزد کی چمہ کروا چکے ہیں لاہور سے تحریک انصاف کے وکیل رہنما علی اجاز بوٹر کو بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی اور ان کی اہلیہ کیسرہ الہی کے کاغذات مسترد ہونے کے باعث انہیں بھی ٹکٹ جاری نہیں کیے گئے جہلم میں سابق وزیر اطلاعات فواہ چودری کو بھی تحریک انصاف میں ٹکٹ جاری نہیں کیا خیال رہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کی قیادت اور پارٹی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے پارٹی رہنماو کو ٹکٹوں سے محروب رکھا گیا ہے دوسری جانی براولپینی میں عوام مسلم لیگ کے سربنا شیخ رشید احمد کے ساتھ سیت ایڈجسمن نہیں کی گئی اور ان کے مقابلے میں این اے ففٹی سکس میں شہریہ ریاض جبکہ این اے ففٹی سیون میں سمابیہ تاہر کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے شیخ رشید کے بتیجے شیخ راشی شفیق کو بھی پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا وہ دوہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر این اے سکسٹی راولپینی کے سمنی الیکشن میں لکن قومی سمنی منتخب ہوئے تھے دوسری طرح پی ٹی آئی نے بلخصوص پنجاب سے کئی حلقے خالی چھوڑ دی ہیں لاہول میں این اے ایک سو سترہ میں علیم خان کے حلقے سے بھی کسی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا لاہول میں این اے ایک سو انیس اور ایک سو بیس کے اہم حلقے بھی خالی چھوڑے گئے ہیں این اے ایک سو سترہ بھی خالی ہے کجرات میں این اے سکسٹی فائیو کا حلقہ خالی چھوڑا گیا ہے اسی طرح منڈی بہاودین سیال کوٹ کجرہ والا چنیوٹ فیصلہ آباد کے حلقے خالی چھوڑے گئے ہیں قصور سے بھی دو حلقے خالی چھوڑ دیے گئے پاک پتن اور صحیح والا کا ایک ایک حلقہ خالی چھوڑا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا